اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہو آپ سب دوست امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ نے میری جو لاسٹ ویڈیو تھی پارٹ اے یعنی کہ سب پارٹ اے اور پارٹ ٹو فیزیکل ویڈرال سمٹمز کا جو ہم نے بنایا تھا فیکوینٹ یورینیشن کے بارے میں امید ہے کہ آپ نے وہ دھیان سے سنی ہوگی اور آپ کو اس میں ساری ڈیٹیل سمجھ بھی آگئی ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ کو ابھی بھی کوئی سٹیپ سمجھ نہیں آیا کیگل ایکسرسائز کیسے کرنی ہے اس کی سمجھ نہیں آئی ریورس کیگل ہم نے کیسے کرنی ہے اس کی سمجھ نہیں آئی تو میرے ساتھ کمنٹ میں لازمی رہیں مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا لازمی جواب دوں گا تو آج ہم سب سیکشن یا سب پارٹ بی پارٹ ٹو کا ڈسکس کریں گے پہلے ہم نے سب پارٹ اے بنایا تھا آج ہم بنائیں گے سب پارٹ بی تو سب پارٹ بی میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک نیا سمٹم ایک نیا فیزیکل سمٹم جو کہ ہے شیکس یعنی کہ کپ کپاہٹ کامپنا جسے آپ کہہ سکتے ہو تو یہ بھی ایک بہت ہی ٹیکنیکل سا سمٹم ہے جس کو سمجھنے میں آپ کو میں بہت آسانی سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی تو یہ شیکس آپ کو کیوں محسوس ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کی سائنس کیا ہے وہ سائنس آپ دھیان سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بلکل ایزیلی سب کچھ سمجھ آ جائے گا کوئی ٹینشن میرے ہوتے ہوئے آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی انشاءاللہ میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں آپ کو جو بھی چیز بتاؤں گا وہ سرچ بیسٹ چیز ہوگی تو آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے کی سائنس کچھ یوں ہے کہ آپ جب پورنوگرافی دیکھتے ہو تو آپ کا برین جو ہے وہ ہائی ڈوز آف ڈوپامین سیکریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو دماغ ہے نا وہ چیزوں کو بہت ہی جلدی قبول کرنے والا ہے آپ ایک بار پورنوگرافی دیکھتے ہو دو بار تین بار چار بار کچھ مہینے کچھ ہفتے جب آپ پورنوگرافی دیکھتے رہتے ہو تو آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ کچھ ری سیٹ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو ڈوپامین کی ڈوز مجھے مل رہی ہے نا شاید یہی نارمل ہے جو ہائی ڈوز مجھے ڈوپامین کی پورنوگرافی سے مل رہی ہے شاید یہی نارمل ڈوز ہے جو کہ غلط ہے آپ کے دماغ کا یہ بلیو غلط بلیو ہے یہ آپ کے دماغ نے غلط چیز کو کیس کر لیا ٹھیک ہے اور جب آپ پورنوگرافی کو چھوڑنے کی طرف جاتے ہونا تو آپ کے دماغ کو وہ جو نارمل وہ دوست سمجھ رہا ہے وہ اس کو نہیں ملتی تو آپ کا جو ڈوپامین لیول ہے وہ پہلے رائز ہوا ہوا تھا اب وہ ڈاؤن ہوتا 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 نارمل لیول پہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جو یہ جو ہائی سے نارمل لیول تک آنے کا ڈیوریشن ہے پیریڈ ہے اس میں آپ کو جو ویڈرالز آتے ہیں یہ اس پیریڈ میں آتے ہیں اس میں یہ جو آج کا ہمارا سمٹم ہے یہ شیکس یعنی کہ کپ کپہٹ یہ ایک بہت ہی اس کا کنیکشن ہے اس ڈوپامین کے ساتھ آپ کو اگر یہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں اولڈ پیپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں ان کا جسم کانپ رہا ہے کیوں کیوں کہ ان کے اندر جو ڈوپامین کا نارمل لیول ہوتا ہے ڈوپامین اس سے بھی نیچے آ جاتا ہے سمجھ آئیے اب کہ ان میں بھی شیکس آتے ہیں لیکن ان میں کیوں آتے ہیں تو ان کا جو نارمل ڈوپامین کا لیول ہے وہ اس سے بھی نیچے آ جاتا ہے تو اس کے لیے انہیں دیتے ہیں ایل ڈوپا یعنی کہ لیو ڈوپا یہ میڈیسن ہوتی ہے جو کہ ڈوپامین کے لیول کو اوپر لے کے جاتی ہے اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں بھی اب ایل ڈوپا یوز کرنا سٹارٹ کر دوں نہیں آپ کا تو پہلے ہائی تھا اب نارمل آ رہا ہے جو کہ انشاءاللہ ایک یا ڈیڑھ سال میں نارمل ہو جائے گا اور جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے وہ سیم اسی طرح ہو رہی ہے جیسے کہ وہ اوڈ پرسن کو ہو رہی ہے اس کا بھی ڈوپامین کم ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو آپ کا بھی ہائی تھا آپ کا بھی اب کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نارمل جب ہو جائے گا تو آپ کی یہ جو کپ کپہٹ ہے شیکنگ کی آپ کو سمٹم ہے یہ آپ کا آٹومیٹیکلی گائب ہو جائے گا کیونکہ آپ ابھی جوان ہو آپ کو ایل ڈوپا کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جو آر ینگ آپ کو پہلے آپ کو پہلے آپ کو مینجھ آپ کو پہلے آپ کو پہلے آپ کو پہلے میں نے پہلی اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ ویڈرول زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو آپ کسی سائکیٹریسٹ جو کہ سیکسولوجسٹ بھی ہو سیکس کا ڈاکٹر بھی ہو اس کے پاس جاؤ اس کو بتاؤ کہ سار میں پورنوگرافی کا اڈکٹ تھا میرے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں وہ آپ کو کچھ انٹی سائکوٹک میڈیسنز ہوتی ہیں انٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز ہوتی ہیں انٹی انگزائیٹی میڈیسنز ہوتی ہیں وہ آپ کو کچھ مہینے استعمال کروائیں گے تو آپ کے یہ جو سمٹمز ہیں یہ کافی حد تک آپ ان کے اوپر اوورکم کر سکو گئے تو یہ شیکس کا سمٹم تھا جو کہ آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کا ڈوپامین کا لیول پورنوگرافی سے ہائی ہو گیا تھا جو کہ اب نورمل نیچے آ رہا ہے تو نیچے آتے آتے وہ ڈوپامین کم ہوگا تو ڈوپامین جو کم ہے ہو رہا ہے اس کا جو میچر سمٹم ہوتا ہے وہ ہے کپ کپاہت جب ڈوپامین آپ کا نورمل ہو جائے گا تو آپ کا یہ جو سمٹم ہے یہ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا لینجی شیکس سینیکس سمٹم ہمارا ہے نوزیا مطلب کہ ایسا محسوس ہونا کہ جیسے کہ مجھے وامٹنگ آ رہی ہے مجھے الٹی آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یہ کنڈیشن ہوتی ہے نوزیا کی تو جب آپ پورنوگرافی چھوڑتے ہو تو آپ کا جو دماغ ہے اس میں جو ہارمونز ہیں وہ ایم بیلنس ہو جاتے ہیں تو وہ جو ایم بیلنس ہے اس کی وجہ سے جو آپ کے وامٹنگ سینٹر ہے نا دماغ کا وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو آپ کا جو وامٹنگ سینٹر ڈسٹرب ہوگا اس کی وجہ سے آپ کو نوزیا محسوس ہوتا ہے اور کبھی کبار آپ کو وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کی بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی یہ بلکل نارمل چیز ہے یہ بھی آپ کی آستہ آستہ ٹھیک ہو جائے گی تو تھرڈ ہمارا سیمٹم ہے جی وہ ہے ٹائٹنیس اندہ چیسٹ وہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ایکسپلین کیا تھا آج پھر ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ کو اپنی چیسٹ کے اندر ٹائٹنیس محسوس ہوتی ہے یا ہوتی ہوگی وہ جب زیادہ محسوس آپ کو اس وقت ہوتی ہوگی جب آپ صبح یا کسی بھی وقت سو کے اٹھتے ہوگے یعنی کہ جب بھی آپ سو کے اٹھتے ہوگے تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے کسی نے میری چیسٹ کو جکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے میری چیسٹ بہت ٹائٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی پورنوگرافی کی ہی ایک علامت ہے کہ آپ اگر اس کے اڈکٹ ہو چکے ہو تو آپ کی جو چیسٹ ٹائٹنیس ہے یہ بھی آپ کو کافی زیادہ فیل ہوتی ہوگی لیکن یہ سمٹم کچھ ایسا ہے کہ یہ جیسے ہی آپ سو کے اٹھو تھوڑی دیر فیزیکل ایکٹیوٹی کرو باہر جاؤ یا پھر بات لو نہا لو تو آپ کا یہ جو سمٹم ہے یہ فوراں ختم ہو جاتا ہے اس کی بھی آپ کو اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھا ہمارا پارٹ بی جس میں ہم نے ڈسکس کیا شیکس کو نوزیا کو چیسٹ ٹائٹنیس کو ہاں چیسٹ ٹائٹنیس کے ساتھ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بریدنگ میں پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ آپ کی چیسٹ ٹائٹ ہوتی ہے تو آپ کے ٹائٹ ہوتی ہیں مسلز ٹائٹ ہوتے ہیں لنگ کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو آپ کا سانس ہے اس میں آپ کو دشواری ہوتی ہے تو بی ریلیکس یہ نہیں سمجھنا کہ میرا سانس رک رہا ہے میں مر تو نہیں جاؤں گا نہیں کچھ نہیں ہوگا ایسا آپ بلکل ہی نورمر ہوگے انشاءاللہ تو یہ آپ کے سمٹم آستا آستا ختم ہو جائیں گے ریلیکس بس آپ نے رہنا ہے کوئی بھی تکلیف اور آپ کو محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ تو کمنٹ لازمی کریں میرے ساتھ ٹچ میں رہیں تاکہ کہ میں آپ کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکوں اگر اب میں نے یہ فورم سٹارٹ کیا ہی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کی ٹریننگ بھی کروں گا آپ کی اثرافی بھی کروں گا ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید پورے پاکستان میں ہی ہوں کہ جس نے اس آ اڈکشن کے اوپر اس طرح سے آواز اٹھائی ہے اور اس کو کو ڈیٹیلز ایکسپلین کرنا سٹارٹ کیا ہے کرتے تو اور بھی ہیں لیکن وہ اس طرح ڈیٹیل سے نہیں کرتے سیمٹمز کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کرتے کیونکہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہونے کے ناتے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جو بھی چیز بتاؤں آپ کو سچ بتاؤں اور اس کے پیچھے کی سائنس بھی سمجھاؤں موسیقی